بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے وہ پاک نیوی میرین کے امپارٹنڈ اکیڈمیک ایم سیکیوز ڈسکس کرنے والے ہیں تو فرینڈز یہ این مطابق میں نے جو ہے وہ آپ کا جس طرح سے پیپر لیا جاتا ہے میرین میں اسی طرح سے اکیڈمیک پورشن بنایا ہے جو جنرل نالج کے گویسٹن ہیں وہ بھی بنائے ہیں انگلیش کے گویسٹن بھی بنائے ہیں اور دوسرے فیزیکس اور کمیسٹی کے بھی گویسٹن بنائے ہیں تو اسی مطابق اسی پیٹرن کے مطابق جو ہے وہ آپ کی گویسٹن آتے ہیں آپ نے اچھے طریقے سے ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آجائے پیٹرن کی بھی اور آپ کی ہیلپ بھی ہو جائے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا گویسٹن ہے جی لینٹھ آف پاکستان ایڈ افغانستان بارڈر پاکستان اور افغانستان بارڈر کے لینٹھ کتنی ہے وہ ہے ای اپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے باوی باون بائیس باون کلومیٹر ای اپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے تو نیکس قویسٹن ہے جی نیکس قویسٹن نمبر ٹو وٹ اس دی نیم آف بارڈر بیٹوین پاکستان ایڈ افغانستان پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے اس کا نام کیا ہے ای اپشن ڈیورن لائن بی کوسٹر لائن سی خنجراب لائن دی خائبر پاس تو اس کا کریکٹ اپشن ای ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کو ملانے والی لائن ہے یا اس بارڈر کو نیم ہے اسے کہتے ہیں تو نیکس قویسٹن ہے قویسٹن نمبر ٹری دی امیر بھاشا ڈیم ہیس سیچویٹڈ آن دی ریور آف کہ بھاشا ڈیم جو ہے وہ کس ریور پر واقع ہے ای اپشن جیلم ریور بی اپشن براوی ریور سی اپشن ساتلوجی ریور دی اپشن انڈس ریور تو کریکٹ اپشن جو ہے وہ ہے دی انڈس ریور دی آئی سندھ پر جو ہے وہ بھاشا ڈیم واقع ہے تو نیکس قویسٹن قویسٹن نمبر فور اس میں ہے جی دا ہیڈ کوارٹر آف نیوی از لوکیٹڈ ان جو نیوی کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ کہاں پہ واقع ہے تو ای اپشن راولپنڈی بی اپشن اسلام آباد سی اپشن کوارٹ ڈی اپشن کھاریاں تو کریکٹ اپشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے بی اسلام آباد میں نیوی کا ہیڈ کوارٹر ہے اور اسلام آباد میں ائر فورس کا بھی اسلام آباد میں ہی ہیڈ کوارٹر واقع ہے اور پاک آرمی کا یہ تینک وہ راولپنڈی میں ہے تو نیوی کا اکثر نیوی کا ڈیسٹ ہے کیونکہ نیوی کا پوچھا جا سکتا ہے اسلام آباد بی اپشن نیکس قویسٹن نمبر فائیو The first constitution of Pakistan was enforced in کہ پاکستان کا جو پہلا جو constitution ہے وہ کب بنایا گیا تو ا اپشن انیس vectors ب اپشن انیس ceugs سی اپشن انیس ساٹھ ڈ آپشن انیس سو پچاس تو پہلا آئین پاکستان کا انیس سو چھپن کے بنایا گیا تھا مارچ کا تیسٹ مارچ انیس سو چھپن کو چوبیس مارچ انیس سو چھپن کو جو ہے وہ پاکستان کا پہلا آئین بنایا گیا تھا تو نیکس قویشن نمبر سیکس پاکستان میں جو الیکٹری سٹی کا سب سے بڑا سورس ہے وہ کون سا ہے تو اس کا کوریکٹ آفشن ہے ای جو الیکٹری سٹی دریکے سے ہم حاصل کرتے ہیں وہ سب سے ہمارا بڑا سورس ہے پاکستان میں الیکٹری سٹی حاصل کرنے کا تو نیکس قویشن دیکھتے ہیں قویشن نمبر سیون سب سے بڑا دیم پاکستان میں کون سا ہے ای اپشن تربیلہ بی اپشن دیامیر بھاشا سی اپشن منگلہ ڈی اپشن وارسک تو اس کا کوریکٹ آفشن ای اپشن تربیلہ دیم پاکستان کا سب سے بڑا دیم ہے تو یہ اکثر جو ہے وہ اکثر ٹیسٹوں میں پوچھا جاتا ہے پاکستان کا بڑا دیم کون سا ہے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تربیلہ دیم پاکستان کا سب سے بڑا دیم ہے تو نیکس قویشن پہ چلتے ہیں which دیم was built first in پاکستان پاکستان میں سب سے پہلے جو دیم تھا وہ کون سا تعمیر کروایا گیا تھا تو پاکستان میں جو ہے وہ ا اپشن تربیلہ بی اپشن منگلہ سی اپشن بھاشا ڈی اپشن وارسک تو سب سے جو پہلے جو پاکستان میں تعمیر کروایا تھا وہ منگلہ دیم تھا بی اپشن ہمارے پاس کوریکٹ ہے عبання سامالیس ڈیم آف پاکستان پاکستان کا سب سے چھوٹا ڈیم کون سا ہے تو اس کا قویشن ہے بی اپشن وارسک ڈیم باشا بی اپشن وارسک سی اپشن منگلہ ڈی اپشن تربیلہ تو ہمارے پاس جو قیمی بی اپشن ہے وہ بھی وارسک ڈیم جو ہے وہ سمالیس سب سے چھوٹا ڈیم ہے پاکستان کا تو نیکس قویشن ہے کون سا ملک واقع ہے تو مشرق میں ای اپشن انڈیا بی اپشن افغانستان سی اپشن ایران ڈی اپشن چائنہ تو مشرق میں جو ہے وہ پاکستان کے انڈیا واقع ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھ لینے ہے کہ شمال میں ہمارے چائنہ ہے اور مغرب میں ہمارے جو ہے افغانستان شمال مغرب میں ایران ہے اور جنوب میں جو ہے ہمارے پاس بہرہ عرب واقع ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینے ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی اس میں پوچھا جا سکتی ہے ڈیریکشن نیکس قیشن نمبر 11 which country has largest border with پاکستان سب سے بڑا border جو ہے وہ پاکستان سے کون سا country شیئر کرتا ہے کون سا ملک شیئر کرتا ہے تو ای اپشن چینہ بی اپشن افغانستان سی اپشن انڈیا ڈی اپشن ایران تو اس کا correct option ہے بی افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ border اپنا شیئر کرتا ہے تو نیکس قیشن نمبر 12 the largest district of Pakistan by population پاکستان کا جو ہے وہ سب سے بڑا district کون سا ہے population کے لحاظ سے مطلب جو ہے وہ عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا زلہ کون سا ہے تو اس کا correct option ہے سی کراچی جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا district ہے population کے اعتبار سے تو نیکس قیشن ہے قیشن نمبر 13 how many districts in پنجاب پنجاب میں جو ہے وہ کتنے عزلہ ہیں کتنے زلے ہیں ای اپشن پچیس بی اپشن اٹھائیس سی اپشن چھتیس ڈی اپشن چالیس تو correct اپشن سی چھتیس جو ہیں وہ پاکستان میں عزلہ ہیں تو نیکس قیشن قیشن نمبر 14 the smallest district of Pakistan by area area کے لحاظ سے مطلب جو ہے وہ ایریا کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا زلہ کون سا ہے پاکستان کا تو اس کا correct option ہے a توڑ گھر جو ہے وہ پاکستان کا سب سے چھوٹا district ہے ایریا کے لحاظ سے سی بھی بھی نہیں ہے ٹینک بھی نہیں ہے توبہ ٹیکسنگ بھی نہیں ہے a option is the correct تو نیکس قیشن ہے قیشن نمبر 15 the largest district of پنجاب by area اب پنجاب کا پوچھا ہوا ہے پہلے پاکستان کا پوچھا تھا پاکستان کا کراچی تھا اور اب پنجاب کا پوچھا ہے پنجاب کا largest district area کے لحاظ سے کون سا ہے وہ ہے the c option ہمارے پاس بہاولپور بہاولپور c option is the correct بہاولپور is the largest district of پنجاب by area تو نیکس قیشن نمبر 16 خالی جگہ you hear the president's speech یہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ یہ انگلیش کا portion شروع ہو گیا ہے تو اس قیشن میں ہم نے جو ہے وہ صحیح helping verb correct helping verb لگانا ہے تو خالی جگہ you hear the president's speech اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا آپ نے president کی سپیش سنی مطلب یہ کہ یہ ہمارے پاس past indefinite tense آ جائے گا اس میں جو ہے وہ سوال یا فکروں میں جو ہے وہ ہم did لگاتے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس the option is correct ہو جائے گا did you hear the president's speech the option is the correct نیکس قیشن ہے 17 آئی خالی جگہ to اسلام آباد with some friends last night اس میں بھی جو ہے وہ ہم نے correct helping verb لگانا ہے تو اس میں جو ہے وہ آئی مثال کہ میں کل جو آنے والی رات ہے اس کو جو ہے وہ میں اپنے friends کے ساتھ جاؤں گا تو گاہ گے گی جو ہے وہ future indefinite tense میں آ جاتی ہے future tense میں آ جاتے ہیں مطلب تو اس میں جو ہے وہ sorry یہ بھی جو ہے وہ past indefinite tense ہے کیونکہ وہ کہہ رہے کہ last night میں گیا i went to islamabad with some friends last night میں last night جو ہے وہ اپنے friends کے ساتھ اسلام آباد گیا تو اس میں جو ہے وہ past indefinite میں اگر simple جو ہے ہمارے پاس sentence ہو تو اس میں جو ہے وہ ہم صرف و صرف second form لگا دیتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ b went جو ہے وہ i went to islamabad with some friends last night تو next question ہے جی some people question number 18 some people خالی جگہ to the officer against him about his misdeeds a option asked b option complaint c option question d option informed تو اس میں جو correct option ہے وہ ہے b complaint کسی کے against جو بھی بات کہی جاتی ہے وہ complaint ہوتی ہے تو اس لیے یہاں بھی some people complained to the officer against him about his misdeeds next question ہے question number 19 water is made up of two خالی جگہ namely oxygen and hydrogen یہ جو ہے water جو ہے وہ دو elements سے مل کر بنتا ہے d option ہمارے پاس correct ہو جائے گا next question ہے i shall look خالی جگہ the matter اس میں جو ہے وہ ہم نے صحیح جو into لگانا ہے look کے بعد جو ہے وہ into ہم لگاتے ہیں صحیح پر position جو ہے وہ ہم نے لگانا ہے i shall look into the matter look کے ساتھ جو ہے وہ into لگاتے ہیں تو matter کے ساتھ جو ہے وہ i shall look into the matter c option ہمارے پاس correct next question ہے question number 21 unit of grant اب جو ہے وہ physics کے ہیں دو چار اور پھر ایک دو جو ہے وہ chemistry کے ہوں گے unit of grant grant کا جو unit ہے وہ کیا ہے ohum ampere ferred column تو اس کا correct option b ampere جو ہے وہ grant کا جو ہے وہ unit ہے تو اگر آپ کو اور بھی کسی بھی قسم کی ویڈیو چاہیے ہوگی تو آپ نے نیچے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا ہے تو اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی ویڈیو چاہیے تو آپ نے ضرور کمنٹ میں ہمیں بتانا ہے آپ کو اگر سمجھ نہیں آتی وہ بھی ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے next question number 22 to dot product of force and displacement force or displacement کا dot product کیا ہوتا ہے اس کا correct option ہے b work جو ہے وہ dot product ہوتا ہے force or displacement کا next question question number 23 ability of body to do work تو اس کا correct option ہے work b option is energy energy جو ہے وہ ability of body to do work ہوتی ہے تو اے option ہمارے پاس correct to next question ہے question number 24 newton second law is newton کا second law کونسا ہے f برابرے ma p برابرے mv i برابرے q over t w برابرے mg تو اس کا correct option ہے f برابرے ma a option is the correct to next question ہے question number 25 universal solvent is universal solvent کونسا ہے ہمارے پاس universal solvent water ہوتا ہے a option is the correct water تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لئے حلف حلف ثابت ہوئی ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ